جی کے ویب ٹی وی کے ناظرین کو زبر قریشی کا سلام پہنچے ناظرین آج ہی اس خصوصی ملاقات میں ہمارے ساتھ ایک خوبصورت چہرہ جیہاں راخل بھٹ صاحب جو کہ ایک ٹیلی ویجن اداکار ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ راخل بھٹ کا تعلق جمہو کشمیر سے ہی ہے سال انیس سو اٹھانوے سے اپنے کریئر کی شروعات کرنے کے دوران انہوں نے جہاں میسٹر انڈیا میں پارٹسپیٹ کیا تو اس کے بعد ہی مشہور ٹی وی سیریل خینہ میں اپنے اداکاری کی وجہ سے مشہور ہوئے اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے مختلف قسم کی فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھاتے رہے اور آج بنفس و نفیس آپ وادی کشمیر میں ہیں اور اپنے نئے پروجیکٹ کی شیوٹنگ کے لیے یہاں پر آئے ہیں راہل جی سب سے پہلے تو آپ کا خوش آمدید کشمیر سر آغاز میں آپ سے جاننا چاہوں گا چونکہ بیچ میں ایک بہت بڑا بریک لگا فیشن موڈلنگ سے آپ نے شروع کی پھر آپ اداکاری میں آگئے اور بیچ میں ایک بریک اور پھر ڈیریکٹر کی طرف چلے گئے تو یہ بیچ میں تھوڑا اتار چڑھاؤ جو دیکھنے کو ملا تھوڑا اس کے بارے میں بتائے اور بینگ ہے کشمیری آپ اسے کیسے دیکھیں گے سب سے پہلے تو یہ کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں یہاں آ کر جو دل کو سکون ملتا ہے وہ کہیں دنیا میں نہیں مل سکتا اور میری فلم کینڈی جو ابھی کان فلم فیسٹیویل میں گئی ہے اور ہندوستان سے وہی ایک فلم ہاں ایک فلم وہی ہندوستان سے گئی اب یہاں سے ایک نیا ادھیائی جو ہے زندگی کا شروع ہوا ہے اور اب میں یہاں آیا ہوں ایک سودیر مشراجی ہے بڑے ڈریکٹر ہے ملٹپل نیشنل ایوارڈ وینر ہے ان کے ساتھ میں یہاں ایک ویب شو میں ہم آئے ہوں اس کے سلسلے میں جو زی فائی پہ آئے گے اور جیسا کہ میں نے پچھلی بار یہاں آ کے کہا تھا کہ کشمیر میں زیادہ سے زیادہ شوٹنگ ہونی چاہیے اور یہاں میں پرسنلی خود چونکہ یہاں سے ہوں تو میرا بھی ایک یہ کرتوی بنتا ہے کہ میں یہاں لوگوں کو یہاں زیادہ سے زیادہ شوٹنگ لے کر زیادہ سے زیادہ پروڈیکٹس لے کر یہاں آؤں اور میں نے پرومیس کیا تھا میں یہاں آیا ہوں اور یہاں سے شروعات کرتے ہیں اور یہاں ابھی ایک اور شدیر جیل آ رہے ہیں دوسرا پروڈیکٹ تناو جس کا سیزن ٹو یہاں شوٹ ہوگا اس کے بعد میں ایک اور فلم لے کر آ رہا ہوں اکٹوبر میں تو یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا انشاءاللہ دیکھیں گے سر کیا آپ مانتے ہیں کہ وہ ستھر اسی کا جو سنہرہ دور مانا جاتا تھا اور کشمیر کے تعلق سے بھی کیا وہ ریوائیب ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے اب تھوڑا سا یہاں آ کر تھوڑا سا آپ کو بھی چینج تو لگی رہی ہوگی کہ کافی یہاں جی ٹوئنٹی بھی ہوا یہ بھی گورنمنٹ بھی چاہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں اپنے سکون واپس آئے اور ایکنومک ڈیولپمنٹ یہاں زیادہ ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے اس کے لیے سپورٹس، انٹرٹینمنٹ اور یہ سارے جو یہ حب بننا چاہیے کشمیر یہ ہے کہ اس وقت مجھے تھوڑی سی چینج بھی دکھائی دے رہی ہے کہ ٹورزم بھی بڑی افان پہ ہے لوگ آ رہے ہیں یہاں پر کافی رچ ہے میں دیکھ رہا تھا اور یہاں کے لوکل لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے وہ سر ایزے کشمیری ظاہر ہے ابتدائی دور جو ہے تا بڑا سٹرگلنگ پیریڈ ہوتا ہے مشکلات بہت آئی ہوں گی تھوڑا بتائیں گے وہ ٹھیک ہے جب دیکھئے 89-90 میں جو بھی ہے مائیکریشن ہو گئی یہ ہو گیا جو بھی ہے حالات یہاں کے خراب تھے وہ سب نے دکھ جیلا ہے اس میں سارے کشمیریوں نے دکھ جیلا ہے اس برے سمئی کو ہم سب نے جیلا ہے اور اب بس اوپر والے سے یہی ہے دعا کرتے ہیں کہ اچھا سمئی آئے پیس ہو سکون ہو اور لوگوں کو جس کو کہتے ہیں ریزک ملے یہاں اور اکنومک ڈیولپمنٹ ہو ٹوریزم بڑے بس مجھے لگتا ہے کہ ہاں اس دشاہ میں کام ہو رہا ہے چونکہ آپ آدھاکار بھی ہیں اور پروڈیوسر بھی ہیں تو مناسب دے گا میں آپ سے یہ جانوں جو نئی فلم پولیسی بنائی لیفٹینین گوورنمنہ نے جس کا اجرہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ پولیسی تو دے پوائنٹ اس چیز پر کھرا اترے گی جس چیز کے لیے بنائی گئے یا اس میں مزید ریفارمز کی ضرورت ہے دیکھئے پولیسی بنانا پولیسی تو بن جاتی ہے پولیسی کے ساتھ ساتھ پولیسی کو امپلیمنٹ کرنا بڑا ضرور ہے میں یہی پوچھنا چاہتا وہ جب تک نہیں ہوگا اور امپلیمنٹ بھی یہاں کشمیریوں کے لیے کام کرنا ہے پولیسی کا کام ہے کہ یہاں جو کشمیری ٹیلنٹ ہے ان کو موقع ملنا چاہیے اور میں یہی گزارش کروں گا گورنر صاحب سے بھی میں ملوں گا بھی ان سے کہ جو یہاں کے جو ٹیلنٹ ہے ان کے لیے پولیسی ہونی چاہیے اور ان کو کیسے یہاں کی دیکھیں بینگولی فلمیں ہیں ماراتھی فلمیں ہیں پنجابی فلمیں ہیں کشمیری فلمیں کیوں نہیں ہیں کشمیر میں بھی کشمیری ٹیلنٹ کو لوکل ٹیلنٹ کو ملنا چاہیے کشمیری لینگویج کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے یہ لینگویج دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے اس کو آگے بڑھانا ہے یہاں کے آرٹ اینڈ کرافٹ کو آگے بڑھانا ہے یہاں کی جو پویٹری ہے اس کو آگے بڑھانا ہے اور زیادہ سے زیادہ ٹرانسلیشن بھی چاہیے صرف آرٹ آرٹ ورلڈ میں بھی کام کرنا ہے نوٹ آنلی آنٹرٹینمنٹ ورلڈ میں بات مجھے لگتا ہے کہ ہاں آپ نے پولیسی بنائی یہ بہت اچھا کام کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس پولیسی کو ایمپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے اور اس میں کشمیری لوگوں کی شرکت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے انسان کہیں پہ بھی جائے اپنی برٹ پلیس کو بھی بھول نہیں سکتا تو وہ کس قسم کے خیالات آتی ہوں گے تو ظاہر ہوں چیزوں اگر آخاتہ کرنا چاہیے اس گزرے بیٹے پلوں کا نہیں آپ تو دیکھئے آپ کتنے بھی بڑے ہو جاؤ زندگی میں لیکن جہاں آپ پیدا ہوتے ہیں جہاں آپ نے بچپن بطایا ہوتا ہے اس جگہ کا بہت زیادہ پرباہ ہوتا ہے آپ کی زندگی پر اس جگہ کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ بھول نہیں سکتے اپنی روٹس کو اور وہی ہے جب میں یہاں آتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں گھر آ گیا یہی ہے گھر میرے لئے چاہتے والی وڈ کتنا بھی بڑا ہو یا فلم انڈسٹری کتنی بھی ہو ہالی وڈ چلا جاؤں لیکن گھر کشمیر رہے گا ہمیشہ رحل جی دل تو چاہتا تھا بہت باتیں کرے لیکن میں آخر پر آپ سے جانا چاہوں گا چونکہ آپ آج کشمیر میں ہیں اپنی کیوٹنگ کے سلسلے میں تو ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں ان تک آپ کا کیا پیغام رہنا چاہے گا یا کوئی سجیشنز آپ کی طرف سے میں صرف یہی کہوں گا کہ خوش رہیے اب اید ہے کل اید مبارک آپ سب کو اور میری طرف سے ہاتھ ہاتھ اید مبارک میرے دل میں نے دل پیٹ چھا ہم سے دعا تو اسیو خوش تو ایرے جو آباد تو ارش کریو تو سکون مضروع جو بے یہ اللہ تعالیٰ دینو برکت تو ہن سیٹھا سیٹھا شکریز کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لئے کچھ وقت نکلا ہمارے ساتھ بات کی آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو تو ناظرین آپ تھے راہو البڑھ صاحب جن کے ساتھ ہم نے بات کی جی کے ویب ٹی وی دیکھتے رہی ہے